آج آپ دیکھئے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یورپ چلے جائیں گے امریکہ چلے جائیں گے کنڈا چلے جائیں گے برطانیہ جائیں گے تو آپس آنے کے بعد کیا کریں گے پتہ ہے اپنی مسندوں پہ اپنے لیکچروں میں یورپ کی تعریف کریں گے کہ ان کا نظام حکومت بڑا اچھا ہے سسٹم بڑا اچھا ہے ریایہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے صفائی زیادہ ہے روڈ اچھے ہیں اس کا گلگانے لگیں گے حدود پرندے کی عقل کتنی پیاری تھی کہ ملکہ سبا کا پورا نظام دیکھا لیکن کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا اس کی نظر اس کی اس برائی پر تھی جو برائی اسے ہلاک کرنے والی تھی وہ کیا تھی سورج کا سجزہ کرنا غیر اللہ کا سجزہ کرنا کیا یورپ میں شرک نہیں ہے امریکہ فران جاپان اور دنیا کے غیر بسری ممالک میں تو سب سے بڑی مصیبت شرک ہے بہت سارے لوگ تو یہ کہتے کہ ہم نے وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھے مسلم ممالک میں اسلام نہیں دیکھا مسلمان دیکھے یہ بھی باطل چیز ہے اگر اسلام نہیں ہے تو ساری خوبیوں کے باوجود اس زمین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس زمین کے لوگ غیر اللہ کا سجزہ کریں میرے بھائیوں پست ہمتی کا مرعوبیت کا آپ شکار مت ہوئیے آپ حدود پرندے سے بھی گئے گزرے مت ہو جائیے جائیے دنیا کی سیر کیجئے یورپ جائیے افریقہ جائیے دنیا کے جس ملک میں جائیے لیکن شرک کی غلازت شرک اس کی گندگی سے بڑی کوئی گندگی نہیں ہے وہ یق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اصل برائی کو چھوڑ کر کے لگیں گن گانے قصیدے گانے کہ یہ بڑا پیارا نظام ہے اسلام تو اصل یہاں نظر آتا ہے مسلم ممالک میں اسلام نظر نہیں آتا کون سا اسلام ہے جو بغیر توحید کے تمہیں نظر آتا ہے اللہ کے ساتھ شرک اور تمہیں اسلام نظر آتا ہے یہ مرعوبیت ہے یہ باطل چیز ہے اور عام طور سے جو حضبیت اخوانیت اور دوسرے بہت سارے مفکرین نام نحید مفکرین یہ چیزیں انہوں نے پھیلاتی یا کم پڑھے لکھے لوگ جو مرعوب ہو گئے یہ جملہ ان کی جبانوں سے سننے میں آتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی